بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فراہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج نو ماہی ہے جمعرات کا دن ہے بات کریں گے امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر راس انجلس کی اپنے پاکستانی اوورسیز بہن بھائیوں کے حوالے سے بہت ہی افسوس نا خبر خبر میرے سامنے آئی تھی ایک دو دن پہلے میں نے کہا اس کے اوپر ویڈیو کروں گا پھر مزید اس کی تھوڑی تفصیل آ گئی اور بہت افس افسوس ہوا ظہری بات ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جو لاس انجلس میں موجود تھا یہ پڑھ رہا تھا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی تھی اس کو دو ہفتے میں ڈگری ملنے والی تھی اور اس کی جو ہے بڑی ددناک موت ہوئی ہے جس کے اوپر پورے امریکہ میں اور وہاں پہ جو لاس انجلس میں پاکستانی کمیونٹی تھی جو مسلم کمیونٹی تھی انہوں نے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی میں نے دیکھا اس کا جنازہ اور اس کی و ویڈیوز وغیرہ بھی اور انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑے گہروں گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے والد کا طلب کراچی سے تھا پاکستان سے تو ظاہر ہے کراچی میں بھی جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنماں ہیں یا کراچی میں رہنے والے دوست ہیں جو ان کو جانتے تھے ان سے میری ایک دو سے بات ہوئی ہے جو کراچی میں ان کے جاننے والے تھے تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے تو وہ بھی بڑے ظاہری بات ہے افسردہ ایک نوجوان کی موت پہ تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی کیونکہ جو شخص خود والد ہو والدین ہو تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد کا دکھ یا درد کیا ہوتا ہے تو اس لیے سب اس کے اوپر بڑے افسردہ ہیں بارحال یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے نوجوان کون تھا کس کا بیٹا تھا کیونکہ اس کو بندے لوگ جانتے ہیں جس کا یہ بیٹا تھا مشہور شخصیت ہے اس کا بیٹا تھا اور یہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا واقعہ کیسے پیش آیا اور ساتھ میں کچھ ایریزونا سے کچھ چیزیں جو ہے آپ کے س شیئر کرنی ہیں جو سپیشلی چیزیں چل رہی ہیں جو احتجاج چل رہے ہیں اور ان میں جو مسلمانوں کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پہ ان احتجاجوں میں دو ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں دو واقعات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے ان کے اوپر کیا ڈبلپمنٹس ہیں ایریزونا سٹیٹ سے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے شیئر کریں گے تو بارحال جی پہلے بات کریں گے نوجوان نوہا حسین نکوی کی پاکستانی نزاد نوجوان والد صاح اور آباو اجداد کا تعلق کراچی سے بیس جو ہے وہ لاس انجلس میں کیلی فورنیا میں یہ بچہ جو ہے بائیس سال کا تھا امریکہ میں زیر تعلیم تھا اور ہوا کچھ یوں کہ یہ کالج سے واپس آ رہا تھا اپنی بائیک پہ اور وہاں پر جو ہے ایک گاڑی نے اس کو ٹکر ماری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جو وہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے ان سے میں نے سنا ہے جو ویڈیوز میں موجود ہے کہ حادثہ اتنا خوفناک تھا یا اتنا تیز رفتاری سے کار نے اس کو ٹکر ماری ہے کہ یہ جامبر ہی نہیں ہو سکا ہے اور اس کی اس ٹکر کی وجہ سے حادثے میں جو ہے شدید زخمی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے جب اس کو ہاسپٹل لے جائے گیا تو یہ بچہ جو ہے اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی نوہ حسین نکوی کے حوالے سے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چند روز قبل ہی یہ میکینیکل انجنیرنگ کر رہا تھا اور اس کی میکینیکل انجنیرنگ کی ڈگری جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی اور اس کو دو ہفتے میں ڈگری ملنے والے تھی والدین کے لئے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ان کا بچہ جب کوئی چیز ایچیو کر لیتا ہے تو والدین کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے سیم was the case with نوہ حسین نکوی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈگری کمپلیٹ اس نے کی اور بڑے خوبصورت نواجوان میں تصویریں آپ لوگوں نے میں تھامنل پہ لگائی اور ویسے ویڈیوز دیکھیں تو ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے پر مزید بھی کچھ تو اچھا نوہ حسین نکوی کے والد کا تعلق یہ کراچی سطح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور اس پہ اوپر جو ہے وہاں پہ جب اس کا جنازہ ہوا تو لوگوں نے اور سپیشلی جو کراچی کے پلٹیکل پارٹیز ہیں سپیشلی ایمکی ایم کے لوگ کیونکہ بابر غوری صاحب کبھی میں دیکھ رہا تھا اور کچھ لوگوں کا بھی شاید ان کی پارٹیز میں بھی ان کا تعلق ہوں مجھے نہیں آئیڈیا اور ساتھ میں اور بھی جو لوگ ہیں وہ ان کے پر ان نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مرہوم نوہ حسین نکوی کے والد جو ہیں وہ ایک معروف شخصیت ہیں ان کا نام ہے ادنان نکوی اور یہ کراچی کلب لاؤس انجلس کے صدر ہیں تو اس لیے جو وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے ان میں یہ کافی معروف اور کافی بہتر آدمی ہے ان کے حوالے سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ہیلپنگ ہے اپنی پوری کمیونٹی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے وہاں پہ ان کو جو مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ ان کو سبر دے اور اللہ ادنان نکوی جو ہے ان کے درجات پر لند کرے اور ان کے آگے کے لیے آسانیاں کرے بڑا افسوسناک واقع تھا اور آپ کو ایک دو خبریں ہیں فلسطین کے حوالے سے احتجاج جاری ہیں امریکہ میں یونیورسٹیوں میں اس چیز سے بالاتر ہو کے اس چیز سے کوئی وہاں پہ امتیاز نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرنے والا کرسچن ہے وہ ہندو ہے وہ جیو ہے وہ مسلم ہے ہر جگہ پہ یہ احتجاج ہو رہے ہیں اور پولیس ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اور پولیس کی کوشش ہے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے احتجاج کو روکنے کی کوشش کرتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹیز میں وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں وہ بند ہونا چاہیے اس صورتحال کے دوران جو مسلمانوں کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے ہیں ان میں ایک ویڈیو جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور یہ اریزونا سٹیٹ جنرسٹی کی تھی جس میں ایک مظاہرہ ہو رہا تھا جس میں جو اپنا سٹوڈنٹس ہیں ان کو پولیس نے جو ہے ان کو وہ کیا گرفتار کیا اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں جو گرفتار ہونے والے ہیں وہ کچھ مسلم لڑکیاں ہیں ہم ان مسلم لڑکیوں نے جو ہے وہ ہجاب پہنا ہوا ہے میرا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہجاب پہنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو ان لڑکیوں کو جب ہاتھ پیچھے باندے تو فلسطین سے زہر ایک جیتی کم ظاہرہ تھا تو ان کا زبردستی جو ہے سکارف انہوں نے اتارا ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان بچیوں نے آگے سے کہا ہے کہ ایسا مت کریں آپ یہ لوگ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر پولیس نہیں رکی اور ان کا سکارف ہوتا رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہے اور اس کے اوپر مسلمانوں نے واقعے کے شدید مضمت کی ہے امریکی مسلمانوں نے بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے مضمت کی ہے اور مسلم رہنماؤں نے وہاں پہ کہا ہے کہ واقعہ میں اریزونا سٹیٹ یونیسٹی کا پولیس دیپارٹمنٹ میں لوس ہے اور یہ جو ہے سارا معاملہ وہاں پہ ہوا ساتھ میں ایک اور اریزونا سٹیٹ یونیسٹی میں ہی واقعہ پیش آیا جس میں امریکی ایک پروفیسر نے ایک باہجاب مسلم خاتون ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو حراسہ کیا اس سے بدزبانی کی یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے جس میں امریکی اس کا لوگوں کا آیا ہے احتجاج سامنے اور یونیسٹی کے حکام کے مطابق انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے پروفیسر کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں اس سے وہ آگاہ ہیں وہ کہتے ہیں اور انہوں نے پروفیسر کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے یونیسٹی سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوں گی وہ سسپینڈ ہی رہیں گے یہ ایک اچھا انہوں نے کام کی ہے زہری بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ایک تو ان کو مسلح ہوتا ہے ظاہر ہے ایک جو احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے لیے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پروبلم ہے لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے تو گیسے ہی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اجاب پہننے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس طرح کے دو واقعات جو ہے یہ پیش آئے تھے اور یہ جو بیچارے ایریزونہ میں م جہودیوں نے کاروائی کرتے ہوئے ان مظاہرہ کرنے والوں کی گاڑیوں پر سکرو ڈرائیور سے یہ جو پیچ کس جس کو ہم کہتے ہیں سکرو ڈرائیور سے فلسطین مخالف نعرے لکھے گاڑیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پینتالیس ہزار ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور پولیس نے تین ملزموں کو گرفتار کیا جن میں ریپبلیکن جیوٹن کولیشن کی ڈریکٹر اور فنانس کے شعبے سے وابستہ برائن شامل ہیں بارال جی یہ خبریں تھی کچھ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بڑے افسوسناک واقعات دو ویڈیوز وائرل تھی ان کے حوالے سے کچھ تفصیل تھی اور ایک نوہ حسین نکوی کی خبر تھی وہیں اس کو اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا ایک دو دن سے لیکن نہیں ہو سکی تھی آج اس کی میں نے کہا آپ کو خبر دے دوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اسی طرح کی میری کوشش ہے کہ باہر سے جتنی بھی خبریں ان کو کور کیا کل بات ہوگی آپ سے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ سب کی اولادوں کو بیٹوں کو بچوں کو جو ہے اپنی حرز و امان میں رکھے اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے پاکستان کے اخلاف ساس شے کرنے والوں کو نسل نابود کرے ظالموں کو عمرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں ملاقات ہوگی بشرت زندگی پاکستان زبا اللہ حافظ